ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ کسی کے ساتھ انتیازی سلوک نہ ہو ای سی پی الیکشن کمیشن نے آٹھ سال بعد پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا چیف الیکشن کمیشنر نے کہا یقینی بنائیں گے کہ کسی کے ساتھ انتیازی سلوک نہ ہو سب کے ساتھ انصاف ہو درخواست گزار اکبر ایز بابر نے کہا کہ الیکشن کمیشن دلچسپی نہ لیتا تو اسکروٹنی مزید چار سال جاری رہتی اس لیے شکر گزار ہوں کہ الیکشن کمیشن نے تمام ریکارڈ دیکھنے کا موقع دیا سیاسی جماعتوں کو جواب دے بنانے کے لیے بہترین موقع ہے ایسی جماعتوں اور لیڈرز کو رول مارڈل ہونا چاہیے اکبر ایز بابر نے کہا کہ کیس کے پیچھے میرا کوئی ذاتی اناد نہیں تھا اکبر ایز بابر نے کہا کہ اس کیس میں سرخ روح ہوں گے چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ دل سے دونوں فریقین کا مشکور ہوں بہت کچھ سیکھنے کو ملا بوٹرز کا اطماعات بحال کرنا ضروری ہے درفاز گزار اکبر ایز بابر کے فینانشل ایکسپرٹ ارسلان بردک نے کہا یہ تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ برطانیہ سے پیسے آئے جس پر چیف الیکشن کمیشنر نے کہا اگر کوئی تسلیم شدہ حقیقت ہے تو اس کو دورا کیوں رہے ہیں ارسلان بردک نے کہا کہ کینیڈا سے آنے والی رکوم کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ کس نے دی ووٹن کرکٹ لیمیٹڈ سے فنڈز آئے جس کا ریجسٹریشن نمبر دے دیا ہے متحدہ اب امارات کی ایک اور کمپنی سے انچاس ہزار ڈالرز آئے اور ان فنڈز کے حوالے سے پی ٹی آئی نے انکار نہیں کیا ارسلان بردک کا کہنا تھا کہ دونرز کی فہرستوں میں تفصیلات نہیں ہیں پی ٹی آئی کو تیرہ ممالک سے فنڈز آئے آسٹریل بھی ایجنٹ نے لکھا کہ ایک تالیس ہزار ڈالرز کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے پی ٹی آئی چیئرمن آفیس میں دو کروڑ کی وسولی ہوئی لیکن ریکارڈ موجود نہیں ہے خیال رہے کہ پی ٹی آئی کے منحرف بانی رکن اکبر ایس بابر نے دوہزار چودہ میں مسکورہ کیس دائر کیا تھا جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ غیر قانونی غیر ملکی فنڈز میں تقریباً تیس لاک ڈالر دو آف شور کمپنیوں کے ذریعے اکھٹے کیے گئے اور یہ رقم غیر قانونی طریقے ہنڈی کے ذریعے مشرق وستہ سے پی ٹی آئی ملازمین کے اکاؤنٹس میں بھیجی گئی پندرہ جون کو چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے پی ٹی آئی کا موقف تسلیم کرتے ہوئے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے عملے کو کیس فارن فنڈنگ کے بجائے ممنوع فنڈنگ لکھنے کی ہدایت کر دی تھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے